اب پندرہ روپے میں بھی کیس کے سمات ہوئی ہے جس کے اندر درخواست گزار کر یہ کہنا رہا ہے کہ سندھ حکومت عدالت کو گمراہ کر رہی ہے اور اب میٹر ون نیوز کے خبر کا اثر یہ ہوا ہے کہ تمام مشیران سے جن کے نام تھے اور جن سے متعلق کیس چل رہا تھا ان سے ان کے عہدے واپس لے لیے گئے ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی بھی شامل ہیں وزید تفصیلات جانیں گے سوال سبت نمائندے اورنگزیب جببار سے اورنگزیب آگاہ کیجئے گا پیپلز پارٹی کے کتنے مشیران ہیں جن سے عہدے واپس لیے گئے ہیں کوشش کریں گے کہ اورنگزیب جببار کو لائن پر لیں ان سے جانے مزید تفصیلات ناظرین آپ کو ہمتر خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ میٹر ون نیوز کی خبر کا اثر ہوا ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی سمیت مشیران کے عہدے واپس لے لیے گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں سوال سبت نمائندے اورنگزیب جببار سے اورنگزیب اپڈیٹ کی جائے گا پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی کے علاوہ اور کون کون سے مشیران ہیں جن سے عہدے واپس لیے گئے ہیں جی دیکھیں فرمان میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ مشیر قانون مرتضی وحاب کو بھی جو ہے وہ اسی غیرائمی تقروری کے بعد کام کرنے سے روکے گئے تھا اور اسی فیصلے کی نوشنی میں آج جو ہے وہ سندھائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں مشیر محنت ہے اس پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی انہیں بھی جو ہے وہ اب ایک ہفتے جمعے کی تک کے لیے جو ہے وہ ایسی امور میں مداخلت اور گورننگ باڈی کا اطلاع سے چیئر نہ کرنے کی اکامات دیئے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام تر جو ہے وہ ایک سہرات سے دور رہیں گے اور ان کے جو انتظامی امور ہیں جس میں یہ مسلسل مداخلت کرتے تھے وہ اب نہیں کریں گے جس کے بعد جو ہے وہ آج یہ باقابل ذرائع سے خبر ملی کہ سعید غنی جو ہے وہ اس آرڈر کے باوجود اسین حکومت کے جو ہے وہ حکمات کے توہین عدالت کرتے ہوئے سیسی کے ہیڈ آفیس میں آج بھی موجود رہے ہیں ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ مشیر محنت جو ہے سعید غنی ہیڈ آفیس میں بیٹھ کر آج جو ہے وہ برپور انداز میں تبادلے اور تقرریاں کرتے رہے اور یہ تبادلے اور تقرریاں جو ہے وہ مالی مفادرت کے اصول کے لیے کئی منبسط افراد کو دی گئی ہیں کمیشنر سیسی سے ان تمام تر جو تقرریاں ہیں اس کی اجازت بھی زبرستی کر کے لی گئی ہے کیا اورنگزیب یہ بھی بتائے گا اس نے انٹر سعید غنی نے تو پندرہ دسمبر کو سیسی کی گووننگ باڈی کی میٹنگ بلا رکھی ہے اس حوالے سے بھی عدالت کی کوئی احکامات سامنے آئے ہیں جی ہم بالکل اس طرح کے احکامات عدالت کی طرح سے سامنے آئے ہیں کہ آئندہ جو پندرہ دسمبر آنے والی ہے اس پہ سعید غنی کی جانب سے ایک میٹنگ کال کی گئی ہے اور اس میں تمام گووننگ باڈی کے جو افراد ہیں انہیں شریک ہونے کی دعوت دی گئی ہے لہذا آج اس اندھائی کورٹ کے جو آرڈر پاس ہوئے ہیں اس پہ اب ان کو کام کرنے سے روکا گیا ہے اور ساتھ ہی جو پندر دسمبر کی جو میٹنگ ہے تو وہ چیئر کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے بہت شکریہ اور انگزب جببار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے میٹرون نیوز کی خبر کا اثر پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی سمی دیگر مشہران کے عہدے واپس لے لیے گئے ہیں پینہ میں مشہران کی تقرری سے متعلق سامات کے دوران سندھ ہائی کورٹ میں چیف سیکرٹری سندھ رزوان میمن کا کہنا تھا کہ مشہر محنت سعید غنی مشہر قانون مرتضی وحب اور دیگر سے عہدے واپس لے لیے گئے ہیں عدالت نے چیف سیکرٹری کے جواب پر درخواست نمٹا دی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سندھ کابینہ میں مشہر اور ایڈوائزر کی تقرری سے متعلق درخواست کی سمات کی عدالت میں درخواست گزار کا کہنا تھا کہ سینیٹر سعید غنی کو بھی ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے جو کہ غیر قانونی ہے سندھ کابینہ میں مشہر بھی شرکت کرتے ہیں اور وزراء کے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں جس پر عدالت نے چیف سیکرٹری سندھ رزوان میمن ان کو عدالت میں طلب کر لیا عدالت میں چیف سیکرٹری سندھ پیش ہوئے اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کسی بھی مشہر کے پاس کوئی وزارت نہیں عدالت کے حکم کے بعد مشہر محنت سعید غنی مشہر قانون مرتضی وحب اور دیگر ایڈوائزر سے ان کے عودے واپس لے لئے گئے ہیں اب کسی بھی مشہر کے پاس کوئی وزارت یا وزیر کے مساوی اختیارات نہیں ہیں عدالت نے سیکرٹری کا موقع سنتے ہوئے مشہر اور ایڈوائزر کی تقروری سے متعلق درخواست نمٹا دی واضح رہے کہ مشہر محنت سعید غنی نے پندہ دسمبر کو سیسی کی گووننگ باڈی کی میٹنگ بلا رکھی ہے عدالت نے مسکورہ میٹنگ کی صدارت اور سیسی امور میں مداخلت سے روکنے کے احکامات بھی جاری کر دیئے ہیں اورنزیب جببار میٹرو ون نیوز کراچی